سب دو تین باتیں میں کوشش کروں گا مختصر کروں لیکن وہ بڑی بڑی مہربانی مختصر کرنا ہے موشن ہے دوسرے کسی کا اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے موشن صاحب دوسروں کو بھی خیال ہم نے تو ہمیشہ خیال رکھا دے بڑی آپ کی مہربانی بس خیال رکھیں نہیں تینکیو علی محمد اپنا ٹائم مجھے دے دیا گرہ تو مسئلہ ہی آلے مہربانی جی ایک اصب یہ دو تین میں رات کافی بیچ چکی ہے بات نہ کرتا لیکن دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں جس پہ بات کرنی ضروری ہے مثلا ایک بیانشاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خواہ جائیں ہمارے انہوں نے دیا ہے جو سعودی عرب کے خلاف ہے اگر دیکھا جائے بڑے واضح انداز میں میں اس کی اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا ایک بیان ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا آیا ہے وہ بھی انتہائی اہم بیان ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے جو بات کی ہے انہوں نے کی تو وہ وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے اس لیکن عجیب و قریب حکومت ہے اس وقت سعودی عرب کے خلاف باد شاہ محمود قریشی صاحب نے کی اور آرمی چیف اور آیس آئی چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں ان کے بیان کو پیررل کرنے کے لیے یا کوئی آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ میں مہربانی کرو بچے سے غلطی ہوگی یہی بات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا ورنہ میں کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتا لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے سر کہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ کتنی نذاکتیں ہوتی پتا تو ہوگا یا ہو سکتا ہے انہوں نے جانی کے دیو لیکن حالات عجیب و غریب ہیں ایک تغیر سا واقعہ ہونے جا رہا ہے بڑی جلدی دنیا کی خارجہ پالیسی میں اسپیشلی پاکستان کے دوستوں میں اور مختلف حوالوں سے مثلا آپ یہ دیکھئے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہمارے برادر اسلامی ملکوں وہ ان کا اپنا مسئلہ تو ہے ضرور لیکن یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے ترکی کیا کہہ رہا ہے ایران کیا کہہ رہا ہے ملیشیا کیا کہہ رہا ہے پاکستان جو ہے اس کا وزارت خارجہ کا جو کل بیان آیا اس کے اوپر وہ اس بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا بیان بالکل اس کے برعکسی ہے تقریباً ترکی ایران اور دیگر ملیشیا کے اور اس میں گھما پھرا کے بات کی گئی ہے لیکن اس کا نتیجہ اس بیان کا اگر نکالا جائے نچوڑ تو وہ تو کوئی اچھا نہیں ملکہ آپ کو کوئی نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسٹینڈ لینا چاہیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ آپ اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ ہیں آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے بچوں کو مارا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے عورتوں کو قتل کیا ہے جنہوں نے بمباریاں کی ہیں جنہوں نے ان کی زمینوں پر قبضے کی ہیں آپ ان کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ ہیں مجھے بڑے افسوس سے جناب چیئرمن یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک میمبر قومی اسمبلی نے اسرائیل کے حق میں بات کی قومی اسمبلی آج تک اس کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا کوئی بولا نہیں مثلا کہ یہ پاکستان میں اس کا تصور نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی اسرائیل کے حق میں بات کرے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو پاکستان کی ایک بیسک پالیسی ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ موجودہ حکومت ری ایکٹ کرے گی اس پر لیکن مجھے بڑا افسوس ہے آج دن تک کوئی ری ایکشن نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی آشیر واد سے ہو رہا ہے اس طرح کا مطلب کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بات کرو ورنہ تو اس کے خلاف فورن ایکشن ہونا چاہیے تھا کوئی اور پارٹی ہوتی تو چھوڑتی نہ اس کو لیکن اس نے بات کی ہے کھلے عام بات کی ہے اس نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا جی اس کو اس کو تسلیم بھائی اگر اسرائیل ہی کو تسلیم کرنا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہی پینگیں بڑھانی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے اس دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کیا خاص طور سے فلسطین کے ساتھ کیا یا بے شمار لوگ جو اپنی جانوں کے نظرانے دے چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے جا کے شکایت کروں گا تمہاری تو کون ٹھیک ہے ان میں سے یہ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان میں ہو رہا ہے اور حکومت سمون بکمن امیون فہم لیا اللہ یرجعون تو بات ہی نہیں کرنے کوتے یار ورنہ میں علی محمد خان تمہیں نہیں کہہ رہا تمہیں اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کی پارٹی میں بھی لیکن یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ کی مجبوریاں ہو زکتی میری نہیں ہے میں اپوزیشن میں ہوں آپ حکومت میں ہیں میری کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن یہ بڑی زیادتی والی بات ہے ابھی آپ دیکھئے کیا رد عمل دیا ہے آپ نے آپ کے رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے ترکی ٹھیک نہیں ہے باقی لوگ ٹھیک ہیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا میں کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن ڈاکٹر شیری مزاری نے جو بیان دیا ہے میں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا لیکن ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رسالہ ابھی بھی شاید وہ چلاتی ہوں اس کا نام تھا پلس یاد ہے آپ کو نہیں یاد انہیں یاد ہے آپ نے دیکھا ہوا لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے وہ رسالہ ہے کس کا جی مشاہد صاحب چیر سے بات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رسالہ باقیدہ نکالا جاتا تھا اور اس میں ایک پاکستان کے ادارے کی یعنی پالیسی آتی تھی اور وہ اس میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے سے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ڈاکٹر شیری مزاری جو بات کر رہی ہے وہ آپ کے وزیر خار جا کے بلکل بارکش کر رہی ہے تو بھائی اس کی کوئی وضاحت کرنی چاہیے نا اچھا اس کی وضاحت کون کرے گا علی محمد خان نہیں کر سکتے قائدہ وان صاحب جہاں ڈاکٹر شہزاد صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کرنی ہوگی اور مجھے اس سوال کا بھی جواب چاہیے کہ سارا کچھ آپ نے کر دیا ہے اب ان کو منانے جو ہے وہ آرمی چیف اور عیسائی چیف وہاں پہ گئے میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ پہ رہ گئے ہیں کہ آپ تعلقات خراب کریں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آپ کے پھلائے ہوئے گن کو جو ہے وہ صاف کریں تو اس بات کے جواب کس نے دینا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر شیری مزاری کا جو بیان ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے یہ ایک منسٹر ہیں کوئی مطلب کے وہ جرنلس بھی رہی ہے وہ مطلب کے جو بھی ہے لیکن اس نے تو کھلے عام بات کی ہے نا اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی کہ جب عمران خان کی جو پالیسی ہے یہ بقول ڈاکٹر شیری مزاری کے ایکزیکٹ میں الفاظ بتا رہا ہوں جو اس کی پالیسی ہے وہ وزارت خارجہ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا یہی کہا ہے نا اچھا وزارت خارجہ کے جو حالات ہیں ہمارے وہ میں بھی تھوڑے بہت جانتا ہوں میں نے تو پریولیج موشن اپریل ویج کمیٹی میں بھی اس کو رکھا تو کافی عرصے سے چلا رہا ہوں آپ یہ عائشہ ہیں نہیں یہاں پہ اور مجھے بہت ساری وہاں پہ میں اس سے بھی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے میں اوبجیکٹیو بات کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رکڑنے کے چکر میں آپ کے دیکھیں اس میں ڈاکٹر شیری مزاری کے بیان کی بلکل مکمل حمایت کرتا ہوں کہ وزارت خرخار جا کے کوئی کردار ہی نہیں ہے بھئی کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں ایمبیسیاں کھول کے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے کیوں بھئی کشمیر میں کیا ظلم نہیں ہو رہا کشمیر میں کیا بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا کیا کشمیر میں تین سال کا بچہ اپنے نانا کے سینے پر بیٹھ کے دعائی نہیں دیتا رہا اور آپ پاپا جی وہ غریب بات کر رہے ہیں تو جنابے والا یہ آ کے شاہ محمود قریشی کو بھی یہاں پہ بتانا پڑے گا اور ڈاکٹر شیری مزاری کو بھی بتانا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے یہ بڑا پرانا ایشو ہے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے آج نئی نہیں بنی لیکن ہمیں اس بات کی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ ہماری خارجہ پالیسی میں اور ہماری ایمبیسیوں میں کون لوگ بیٹھے ہیں جو نہ حکومت کی سنتے ہیں نہ وزیر آزم کی سنتے ہیں میں قتم کر دیتا ہوں جی اگر آپ بڑی مہربانی دس بج رہے ہیں دس بج رہے ہیں وہ ہی کہوں گا پھر گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے تو یہ گھڑی کا تو کام ہی بجنا ہے اس کو بجنے دے مینسٹر صاحب اب ایک منٹیس پہ زیادہ جی مشاہد صاحب میں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں جی اپنی بات کو بھی میں ایک اور مسئلہ پہ بھی بات اب وہ بھی سیاسی صورت تاہل کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو مختلف محکموں سے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ہوگرہ نے اپنے لوگوں کو نہیں نکالا ان کی سی بی اے اور مینجمنٹ نے حالکہ وہاں پہ بھی فیک ڈگریوں کو یہاں پہ آکے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا فلانے یہ ہوگرہ پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں اس کی تشریح کر کے اپنے پی آئی اے کے اندر جو کچھ ہوا اور پی آئی اے میں اپنی جس طرح سے تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں چار چار گناہ لوگوں نے خود سے اپنی تنخواہیں منیجمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں نے کر لی ہیں اور جو بچارے بیس بیس تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار جن کی تنخواہیں تھی ان کو نوکریوں سے نکال دیا ان کو بچے رول رہے ہیں دو تین مر چکے ہیں خود کشیوں پہ ہیں لیکن اگرہ میں نہیں ہوا تو بھائی یونی فارم پالیسی ہونی چاہیے نا جی مشہد اور پی آئی اے میں تو یونی فارم لوگ بیٹھے ہیں انہیں تو زیادہ یونی فارم پالیسی رکھنی چاہیے میں یہی کہوں گا جناب کہ یہ اپنی چیزوں کو کلیئر کریں یہ جو خارجہ پالیسی ہے خاص سور سے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رقیبوں سے بھی رسم و رام سے بھی شناس آئی ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی مطلب کہ فلسطین کی بھی بات کرنی ہے پھر ازرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات کرنی ہے اور یہ جو ابھی اکارڈ ہوا ہے اس پہ طیب اردوگان کیا کہہ رہا ہے ملائش شیہ کیا کہہ رہا ہے دیگر ممالک کیا کہہ رہے ہیں بڑے بڑے جو ہیں اور پاکستان کا وزارت خارجہ کیا ہے کل بیان پڑا ہے ان کا اس بیان سے نکلتا کیا ہے اس بیان سے نکلتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے خوف ہے اس بات پہ کیونکہ اس حکومت نے اپنی ایک خاتون امن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جس نے کھلے ہم ازرائیل کی بات کیے تو مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ بھی وہی کام تو نہیں کرنے جارے جو یو اے ہی نہیں کیا ہے اللہ خیر کرے لیکن نہیں تو پھر اس کے خلاف ایکشن کرے نا بھائی آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں اسی سے تو پتہ لگتا ہے نیتوں کا تو میں گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ یہاں پہ لاعا کے لوگوں کو اپنی وضاعت پیش کرنی چاہیے ڈاکٹر شیری مزاری نے دلیری سے بات کی ہے میں بڑی صاف بات کرنا چاہتا ہوں اور اس نے پاکستان کے حق میں بات کی جو بھی بات ہے اس کی اور اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے کہ کیوں وہ بزارت خارج اپنا کردار ادا نہیں کر رہا اور اس کے باوجود میں نے تو آپ کو کہا تھا یہاں پہ آپ کے پارلیمنٹریانز جاتے ہیں وہاں پہ کانفرنسوں میں جاتے ہیں وہاں امبیسیڈر ہو اس کا نمبر ٹو ہو نمبر دری ہو لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو اور وہ اپنے اپنے چکروں میں رہتے ہیں سارے اپنے اپنے ذرا انویسٹیگیشن کریں آپ کی مجھے کچھ پرائیویٹلی میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں انڈیا کو ووٹ دے دیتے ہیں سراج صاحب کہاں جا رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دے دیتے ہیں انڈیا حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو کہنا پڑھا نا شریح مزاریکو کہ امران خان کا جو کشمیر پہ ویجن ہے کشمیر سے بڑی جیس تو ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی نہیں ہے تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا آپ کی ہیومن رائٹس کی منسٹر یہ بات کہہ رہی ہے کہ کشمیر پہ جو وزیر آزم کا جو موقف ہے اس کو سب اٹیج کیا ہے وزارت خارجہ نے یہ مزاق بات نہیں ہے اس کا پورا پورا یہاں پہ ہاؤس کے اندر ینابے والا یا اس کو کسی کمیٹی میں بھیجیں یا یہاں ہاؤس میں اس کو بلا کے پوچھیں آپ کہ یہ بات ہے کیا یہ بڑی اہم بات بما علیہ دیں ولی مہت خان صاحب وائنڈ اپ کرنے دیں فیصل پلیز تھینکیو bismillahirrahmanirrahim mâm yaşasolim ببارک اللہ سعیدہ محمد سب سے پہلے تو شہمین صاحب میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے بہت صبر سے ماشاءاللہ صاحب کا موقع دیا ہے ہمارے پانچے ممبران نے گفتگو فرمائی ہے میں کوش کروں گا کہ نہایت اختصار سے میں گفتگو کروں اور زیادہ سے زیادہ ہر ممبر نے جو بات کی ہے اس پر دو ملے سے زیادہ میں بات نہ کروں اختصار یاد رکھنا ہے شہری رحمان والا اختصار نہ ہو کیوں پھر لمبی ہو جائے یہ مشاہد اللہ صاحب والا اختصار ہو گئے یہ جی چونکہ موشن فیصل پھر آپ کو دیتے ہیں محمد عثمان کاکر صاحب کی طرف سے میں ان کے گفتگو سنتا رہا اس کے بعد جناب سراج صاحب نے سراج الحق صاحب نے محترم نے گفتگو فرمائی ہمارے تازہ تازہ حلیف تھے ابھی آج کل پوزیشن میں ہیں اور حیدری صاحب نے گفتگو فرمائی ہے میرے انتہائی محترم ہیں سیرکر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے کافی ہمارے دوستوں نے لیکن میں سب سے زیادہ جو عثمان صاحب کی گفتگو دیکھ کے سن کے میں کافی میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا حیران اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری انہوں نے کوئی اس طرح کی نقشہ کھینچا کہ مجھے ایسا ایک گمان ہوا جیسے اللہ نہ کرے معاذ اللہ میں پاکستان کے اہوان بالا میں نہیں ہوں خدا نہ خاصتہ کسی ہندوستان کے اہوان بالا میں ہوں جہاں ہمارے دفاعی اداروں کے بارے میں جگفتگو ہوئی سیاست اپنی جگہ لیکن یہ بات کرنا جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے میری توقع ہے کہ عثمان صاحب نے چونکہ موشن موف کیا ہے تو اس کو ڈسکس آؤٹ ہونے وہ ادھر بیٹھتے آپ مجھے یہ بتائیں جناب چیئرمن صاحب کہ جب ہم اپنے ہی اداروں پہ ٹھیک ہے اداروں کی کسی بھی ادارے کی سیاست میں ایک مداخلت پہ ہم سب جو ہیں اس کے مخالف رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں لیکن ان کی شہادتوں کو کوسچنبل کرنا آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پختون بھی خدا نہ خاصتہ پاکستان میں جو ہے وہ غلام ہیں اور بلوچ بھی غلام ہیں اور یہاں ستر ہزار بندہ فوت ہو گئے تو وہ جو ستر ہزار کے قریب پاکستانی فوت ہوا ہے جس میں ہزاروں ہمارے فوج کے جوان ہیں پیراملٹری کے جوان ہیں ہمارے پولیس کے جوان ہیں خیبر پختون خوف پولیس کے جوان ہیں سندھ پولیس کے جوان ہیں پنجاب پولیس کے جوان ہیں بلوچستان میں افسی کے جوان ہیں ہمارے جو عام سیویلنز شہید ہوئے ہیں جو ہمارے اداروں کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے بوڑے ماں باپ جو روز ان کے قبر کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے صبح فجر پڑھنے کے بعد جو ان کے والدین اپنے شہیدوں کے قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنے کے لئے جاتے ہیں کہ آپ ان کو کدھر چھوڑ رہے ہیں کیا آپ اپنے شہیدوں کی شہادتوں کو کوسچنیبل کر رہے ہیں میں خود ایک پختون ہوں ہماری جماعت میں پیچھے یہاں پہ بلوچ ہیں آپ خود بلوچ ہیں جناب چیرمن صاحب میری جماعت کا قاسم خان سوری جو ہے وہ خود جو ہے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں پھر پختون ہوں پختون غلام نہیں ہیں پختون نے یہ پاکستان بنایا تھا اور بنایا ہے اور پختون کے خون سے یہ پاکستان قائم ہے اور اسی طرح بلوچ کے خون سے قائم ہے کیسے ہی بات یہاں پہ کی جاتی ہے میرا سوال یہاں پہ یہ ہے یہ جو میں نے شیر پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پختون ہوں جنت پشتوں کے ساتھ جاؤں گا زبان کی بات نہیں ہے زبان کی بات شاعر نہیں کر رہا پختون ولی ایک کلچر کا نام ہے کہ میں اس ملک پہ قربانی دیکھتے ہوئے جاؤں گا اس ملک کے لئے جان نصار کرتے ہوئے جاؤں گا میرے پرخوں میرے بزرگوں نے پاکستان محمد میں حصہ دیا آپ مجھے کدھر چھوڑ رہے ہیں میرے دادا پیر محمد خان نے محمد علی جناہ کے ساتھ جو پیجے تصویر لگی ہے All India Muslim Student Federation میں ایک نوجوان student leader کی طرح اس نے کام کیا اور جیل کاٹی اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا آپ مجھے کدھر چھوڑ رہے ہیں آپ کونسی بات کر رہے ہیں کونسا غلام میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں آج یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ہندوستان کی شہپے جو BLA کے دشت گرد کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے جو افغانستان میں ہندوستان کے ٹریننگ کیپس ہیں جہاں سے دشت گرد آ کے پاکستان میں لوگوں کے سر کاٹ کے صرف ربال کھلتے ہیں جس سے نہ ٹرائبل کے پختون محفوظ ہیں نہ بلوچستان کے بلوچ محفوظ ہیں نہ ہماری فوج نہ ہماری پولیس نہ ہماری ملٹری محفوظ ہیں ان کے خلاف تو کبھی آپ کے زبان سے ہم نے بات نہیں سنی اور آپ کونسی بات کرتے ہیں عثمان کاکر صاحب یہاں پہ کھڑے ہوکے آج تو مجھے وہ فرسٹ اور سیکنڈ ڈیئر والا علی محمد خان یاد آیا کہ میں سٹوڈنٹ تھا پری انجنئرنگ کا انیس سو تریانمے کا زمانہ تھا اور ٹی وی پہ میں کچھ تصاویر دیکھتا ہوں کہ ایک منتخب حضیر اعظم ملک کا ایک بڑے صوبے کا ایک بڑا لیڈر تھا اس زمانے کا ہمارا سیاسی مخالف ہے لیکن ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہے میان نواز شریف اس کی حکومت جو ہے وہ برخواست کی جاتی ہے اور سپریم کور اف پاکستان اس کو دوبارہ بحال کرتی ہے تو میں دیکھتا ہوں ایک پختون چادر پہنے وہاں میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہے پختونوں کی نشان چادر میں پوچھتا ہوں کیونکہ میں سٹوڈنٹ ہوں پوچھتا ہوں کون ہے بتایا جاتا ہے محمود خان اچکزئی ہیں ان کے جماعت کے لیڈر ہیں ان کے جماعت کے چیرمن ہیں میاں صاحب کے حلیف ہیں پنجاب سے تعلق ہے میاں نواز شریف کا ابھی دوہزار اٹھارہ میں حکومت تازہ تازہ ختم ہوئی ہے وہی محمود خان اچکزئین کے جماعت کے لیڈر ہیں اگر آپ اتنے ہی پختونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ پنجاب کے اتنی خلاف ہیں تو پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ تین بار وہ وزیراز امراء اور تین بار آپ کی جماعت نے ان کو سپورٹ کیا اس بات کا جواب آپ بلوچستان کے عوام کو دینا چاہیں گے کیا آپ ہی کی جماعت کے لیڈر کے بھائی بلوچستان کے گورنڈر نہیں تھے پچھلے پانچ سال میں کیا آپ بھی کہ یہی لیڈر جو ہیں فیڈرل منسٹر نہیں رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور پچھلے کون سا وہ موقع تھا پچھلے پانچ سال ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور وہ بھی گورنمنٹ میں تھے اور آپ کی جماعت کے لیڈر وہاں اپوزیشن میں بیٹھ کے ہر بات پر حکومت کو سپورٹ کرتے تھے خدا کے واسطے میں جھولی پھیلاتا ہوں اور ہاتھ بانتا ہوں بہت کٹ چکے ہم بہت مر چکے جناب چیرمنٹ صاحب یہ بلوچ پختون پنجابی کے نام پہ پنجابی تھک چکے بلوچستان سے دہشتگردوں کے ہاتھوں پنجاب یہاں جنازے لاتے ہوئے اور اسی طرح پختون تھک چکے اپنے جنازے اٹھاتے ہوئے دہشتگردوں کے ہاتھ اور اس ملک کو ان لائنز پہ ڈیوائیڈ نہ کریں اپنی سیاست کریں لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہ کریں یوں تو سید بھی ہو ملاہ بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو یہ تو بتاؤ کہ مسلمہ بھی ہو تو خدا کے واسطے میرا وہ جوان جو یہاں سینے پہ گولی کھاتا ہے رات کے اندھیروں میں ہندوستانیوں سے میل ملاپ نہیں کرتا ان شہیدوں کے والدین کو اس طرح بیچ رستے میں نہ چھوڑیں مجھے آج بھی یاد ہے کمانڈو بلوچستان میں جب دہشتگرد حملہ ہوا گوادر میں عباس خان جو کمانڈو تھا میرے خیال میں نیوی کا جس نے اپنا خون دیا بلوچستان کے لیے پہلے اور پھر پاکستان کے لیے میں حریپور جب اس کے باپ کے پاس گیا ماہ پچھلے سال رمضان میں دعا کرنے میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ جو ہے وہ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ چھو میں جانے کے قابل ہیں کہ میں نے اس کو تسلی دی سور بقرہ کا آخر تلاوت کیا اور وَلَنَبْلُوَنَّكَمْ بِشَيِّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ جب تلاوت کی تسلی دینا جارہا تھا مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے بیٹا یہ عمریوب صاحب کا حلقہ ہے مجھے کہتا ہے بیٹا یہ خوبصورت باغ تھا اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے میرا بیٹا ایک پھول کی معنی تھا میرے رب کو اس باغ میں سے میرا بیٹا پسند آیا اس نے وہ پھول اپنے لیے چن لیا یہ سامنے میرے دو بیٹے اور ہیں یہ ایک فوج میں ہیں یہ دو تین سیویلنز ہیں یہ فوجی بھی حاضر ہے یہ باقی بھی حاضر ہے تو خدارہ آپ ہم سے بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی ہیں عثمان کاکر صاحب مجھے پتہ صرف سیاست کیلئے آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کا دل بھی پاکستان کی میرے سے زیادہ دھڑکتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ پشتون اور بلوجن کی دل نہ دکھائیں آج تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا لیکن شاید اللہ کی کوئی نظام تھا کہ آج تو ملک کا وزیراعظم پنجاب سے ہے صدر مملک اردل سپیکنگ ہے سن سے ہے چیئرمن سینر جو بڑا عہدہ ہے آپ سامنے بیٹھیں آپ بلوجستان سے ہیں سپیکر جو ایک بہت بڑا عہدہ ہے ملک کا وہ خیبر پختون خواست عصد قیسر صاحب ہیں اور ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری صاحب ہیں اور پختونوں کی کیا بات کرتے ہیں عمران خان کی حکومت میں جو پختونوں کو حق ملا ہے جو بلوج کو حق ملا ہے آپ کا ڈیفنس منسٹر پرویس ہٹ اپ پختون ہے علی محمد سامنے جو روز اسیملی میں میں پشتو سپیکنگ ہوں شہریار خانہ فریدی پشتو سپیکنگ ہے جو پورے ملک میں روڑوں کے جال بچھا رہا ہے مراد سعید صاحب پشتو سپیکنگ ہے یہ پشتو سپیکنگ اردو سپیکنگ اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے ملک آچانے کر رہے ہیں ایک پنجابی نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو پاکستان بنا تھا ایک بلوش نے ایک پختون نے جب اپنے ان چیزوں سے انکار کیا ہمارے بیچ میں کیا مشترک ہے صرف کلمہ مشترک ہے کلمہ ہمیں اکھٹا کرتا ہے نظریہ پاکستان اکھٹا کرتا ہے اور ہم یہاں کیا کر یہ بات کریں گے ہم تو وہ بات کریں جو ہندوستان تنیمہ پھیلا رہا ہے کس طرح ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے کس طرح ہم فلسطین کی بات کریں گے اور یہاں بڑی بات ہوئی عثمان صاحب نے بھی بات کی مشاہد اللہ صاحب نے بھی بات کی اسرائیل کی بات کی اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر ایک تھا دشمن نمبر ایک ہے دشمن نمبر ایک رہے گا اور یہ بات میں نہیں ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of west of یورپ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے جب پک سب سن لیں جب پک فلسطین ازاد نہیں ہوتا اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں مسجد اقصہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہم سب مسلمانوں کا مشتر کا مسئلہ ہے جب پک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب پک مسجد اقصہ ازاد نہیں ہوتا اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر ایک تھا ہے اور رہے گا یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جمعات اسلامی سے اختصار ہے امیت سے بس آخری ایک دو منٹ مجھے دے دیں سرائیل حق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو دو ہزار دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے تمام عزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی انہوں نے بھی تلخ اور شیرین دونوں طرح کی گفتگو فرمائی میں حیران ہوں آج ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں ستنی ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا وہ تو کوئی اور تھا آپ چیک کریں آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا ہمیں فورن ایفیرز کی بات کی جاتی ہے میں اس پہ بھی کلیرلی آپ کو کہہ دوں اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گے انشاءاللہ وہ اپنی بات کی وضاعت خود کریں گی لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا ہے اور رہے گا خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں اور یہ جو امنا چیز آپ کے سامنے کھڑا ایک ملاقات کا میں موقع ملا میں نے ان کو سلام پیش کیا ان کو تعظیم کی مہمان تھے ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ بائیس کروڑ آپ کی ایک سٹینڈڈ فیملی ہے ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے ہر مرشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے کوئی سوال ہی نہیں پیدا دا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو یہ بلکل آپ خاطر جمع رکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ فوراں افیرز پہ بات کی گئی ہماری حکومت پہ بات کی گئی صرف ایک منٹ میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی واللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے اس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں ایران کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیراعظم نے کھڑے ہوکے کشمیر کا مقدمہ لڑا یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہوکے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اور آج ریاست کی حکومت کی اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے اور اس پہ ہمارا وزیراعظم بلکل کلیر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے ہیں ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں اسرائیل کو ماننا تو چھوڑے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہم دردی کی بات بھی کرے کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاستی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست اسرائیل کی بات کرے ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی خودمختاری کی بات کرتے ہیں وہ کشمیر کی ازادی کی بات کرتے ہیں سیاست کریں لیکن مربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں شیعہ سننی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں ہم کھٹے مل کے کھاتے ہیں کھٹے نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پہ انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات